دو پرینڈز آپ سب کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل میں آج ہم لوگ پرارم کرنے والے ہیں پویٹری سیونیزز آف مین بائی ویلیم سیکسپیر چلیے دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے پویم کس بارے میں ہے پویم is a monologue from as you like it spoken by جیکس یہ پویٹری ایک monologue ہے monologue means جب کوئی سپیکر یا کریکٹر کردار جو ناٹکا ہوتا ہے وہ سویم اکیلا کڑا رہے کر کے اس کے ویچار جو لاؤڈلی بولے جاتے ہیں تو وہ monologue کہلاتا ہے یہ as you like it نام دراما ہے ویلیم سیکسپیر کا وہاں سے لیا گیا ہے اور اس میں جیکس نام کا کردار اس monologue کو بولتا ہے سیکسپیر has compared life to a play on a stage in a theater اس پویٹری میں آپ نے ویلیم سیکسپیر نے منوشی جیون کی طلنا ایک رنگمند سے کی ہے a man plays seven roles in his life ایک ویکتی ایک منوشی اپنے جیون میں شاند بھومی کا ہے اس اسٹیج پر ادا کرتا ہے at first he is a innocent سب سے پہلی عوستہ ہے جس میں وہ ایک شہشوہ عوستہ ہوتا ہے اس کے بعد کی عوستہ grows up to become a school going boy اس کے بعد وہ ایک ویدیہ لے جانے والے ویدیار تھی کی روپ میں بالک کی روپ میں then he appears in the role of adolescent lover اس کے بعد وہ ایک پریمی کی بھومی کا نباتا ہے اس کے اپرانت وہ بنتا ہے ایک soldier a professional as a professional he is a judge of justice اور چوتھی جو بھومی کا ہے وہ soldier کی نبانے کے بعد پانچوی جو judge کی بھومی کا ہے justice کی اس میں شیپٹ ہوتا ہے اس کے بعد میں جو ہے وہ pantalon old days ہے اور سب سے last جو جیون کی انتیمہ عوستہ ہے وردہ عوستہ old days اس میں وہ پرویش کرتا ہے جس میں وہ سب کچھ ہوتا ہے اپنی memory کو اپنی senses کو and then he lives the stage of the world اور آخر کار وہ اس رنگ منچ روپی سنسار سے چلا جاتا ہے آدمی مشافی رہے آتا اور جاتا ہے سنسار کی طلنا جو ہے ویلیم سیکسپیر نے ایک رنگ منچ سے کی ہے اور اس سنسار روپی رنگ منچ میں منشیہ کر کے اپنی بھومی کا اپنا رول جو ہے پلے کرتا ہے اس کے اوپران چلا جاتا ہے چلیے سات عوستہ ہیں کون کونسی ہے ویکٹی کی جیون کی وہ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلی عوستہ ہے infant سیسوا عوستہ سیسوا عوستہ کے بعد دوسری عوستہ جو ہے سکول بوئی کی سکول بوئی کے اوپرانت وہ لور کی بھومی کا نباتا ہے لور کے اوپرانت وہ سولجر سولجر کے بعد جسٹس کی پانچوی عوستہ چھٹی عوستہ پینٹالون اول ڈیز کی عوستہ ہے اور سب سے لاسٹ جو انتیم عوستہ جیون کی وہ اول ڈیز ہے تو یہ سات بھومی کا منشیہ اپنے جیون میں نباتا ہے اپنے کو ان کا سیکنس بھی یاد رکھنا ہے شدہ اپنے پوچھا جا سکتا ہے کہ بھی سکول بوئی کے روپ میں کیا بھومی کا نبائے گا سسٹس کی روپ میں کیا نبائے گا وہ ایسے بھی کسٹن پوچھے جاتے ہیں پرائے کہ پانچوی عوستہ میں کیا نباتا ہے چوتھی میں کیا نباتا ہے اپنے کو یاد رکھنا ہے پہلی عوستہ ہے انفینٹ کی دوسری سکول بوئی تیسری لور چوتھی سولجر پانچوی جسٹس چھٹی پانٹالون اور سانتوی جو ہے وہ old days چلیے پویٹری کو دیکھتے ہیں اس کا explanation دیکھ لیتا ہے ایک بار all the world's stage and all the men and women are merely players they have their exits and their entrances and one man in his life plays many parts he is acts being seven ages پہلی جو اسٹینزم میں آپ نے محج پریچے کروایا ہے کہ کس پرکار سے سمپون سنسار ایک رنگ منچ ہے all the world is a stage کبھی کہتے ہیں کہ سمپون سنسار ایک منچ ہے رنگ منچ and all the men and women merely players اور اس سنسار روپی رنگ منچ پر سارے آدمی ساری عورتیں merely merely منچ محج صرف players صرف ایک کردار ہے یعنی اپنا کردار ادا کرنے کے لیے سنسار روپی رنگ منچ میں منشی آتا ہے they have their exits اور اس رنگ منچ پہ اپنی بھومی کا نبھانے کے بعد وہ وہاں سے exit ہو جاتے ہیں پرستان کر جاتے ہیں their entrances اس پرکار سے ان کا اس رنگ منچ پر آگمن ہوتا ہے entrance ہوتا ہے اسی پرکار سے وہ اپنی بھومی کا ادا کر کے اسے پرستان بے کر جاتے ہیں and man in his time plays many parts اور جب تک وہ اس رنگ منچ پر رہتے ہیں سنسار روپی رنگ منچ پر تو وہ بہت سی بھومی کا نبھاتے ہیں اور یہ بھومی کا کتنی ہے ساتھ تو ویلیم سیکسپیر نے اس منوشیے کے دورہ اس رنگ منچ پر رہتے ہوئے جتنی بھومی کا نبھاتے ہیں ان بھومی کا کو سات آوستہوں میں ماتا ہے چلو دیکھتے ہیں سات آوستہ کون کون سی ہے سب سے پہلی آوستہ at first the infant سب سے پہلی جو آوستہ ہے وہ infant کی شسو آوستہ الگ الگ جو ہے آوستہوں کی وہ بھی سیستہ بتائیں گے ویلیم سیکسپیر تو اپنے کو learn بھی کرنی ہے یاد بھی رکھنی ہے ساتھ میں مولنگ and pucking in nurse مولنگ یعنی روتا ہوا روتا بھی لگتا ہوا and pucking یعنی الٹی کر دیتا ہے جب وہ اپنی nurse کی arms میں ہوتا ہے nurse جو دھائی ہے اس کی جو دیکھ بال کرنے والی ہے اس کی باہوں میں جب وہ اس کو لے کر کے اس کا پلن پوشن کر رہی ہوتی ہے تب وہ روتا رہتا ہے اور کئی بار اس کے ہاتھوں پہ ہی الٹی کر دیتا ہے یہ پہلی سٹیج ہے پہلی سٹیج کی بہت چھوٹی سنگسپ کی گئی ہے تو سیسوا بستہ جو پہلی سٹیج ہے infant اس میں جو ہے وہ اپنی nurse کی arm میں روتا ہوا اور الٹی بھی کر دیتا ہے then the وائننگ سکول بوئی دوسری جو سٹیج ہے سیکنڈ سٹیج ہے وہ سکول بوئی کی ہے وائننگ سکول بوئی وائننگ وائننگ یعنی شکایت کرتا ہوا making complaints وہ شکایت کرتا رہتا ہے اور اس کے پاس میں کیا ہے سٹیجل سٹیجل منس ہو گیا بیگ یعنی چھوٹا سا تھیلہ جو سکول بیگ ہے وہ اس کے شات میں ہے اور اس کا صبح کا چہرہ جو ہے وہ کپی چمک دار ہے کریپنگ لائک سنیک کریپ یعنی کیا ہوتا ہے رینگ تا ہوا یعنی اتینت مددم گتی سے چلتا ہوا لائک یعنی کی جیسے سنیل سنیل یعنی گونگے کے سمان یعنی وہ بچہ اسکول جا رہا ہوتا ہے تو اتینت دھمی گتی سے چل رہا ہے اور ایسا کیوں بکوز ہی ان ویلنگ ٹو اسکول وہ ویدیہ لے جانے میں بلکل بھی اچھوک نہیں ہے اسکی اچھا جو ویدیہ لے جانے کی نہیں ہے اسکول جانے کی اس وجہ سے وہ دھیمہ گتی چل رہا ہے ان ویلنگ مطلب ہو گیا ان اچھا سے بینہ اچھا کے وہ اسکول جاتا ہے تو یہ سیکنڈ سٹیج کا ونن کیا بلیم سیکسپیر نے اپنے دھیان رکھنا ہے سیکنڈ سٹیج کون سی ہے اسکول بوئی کی ویان 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 کا نبات ہے شائن لائک فرنیس بڈی کے جیسے شائن شائن یعنی آہا بڑھنا اور فرنیس یعنی گرم بڈی جس پرکار سے بڈی میں گرم آہا بھاپ نکلتی ہے اسی پرکار سے شائن آہا بھر رہا ہوتا اپنی پریمی کا کے لیے تو اس نے جو ویلیم چیزوں کی بیش میں کمپیریزن ہو اور اس کمپیریزن کرنے کے لیے لائک اور ایس کا پریغ اور اس کی ویشترہ کیا ہے دکھ بھرے درد بھرے گیت وہ اپنی پریمی کا کے لیے درد بھرے گیت گاتا ہے میڈ ٹو ہیز میسٹری آئی برو میسٹری یعنی جو اس کی بیلوڈ ہے اس کی جو پریمی کا ہے اس پریمی کا کی بھنہ کے لیے یعنی پریمی کے پریم میں اس نے جو گیتوں کی رچنا کی ہے وہ گیت وہ گاتا رہتا ہے وہ ہمیسا اسی خیالوں میں کھویا ہوا رہتا ہے تو تیسری آوستہ ہے لور کی اس کی ویشترہ سائنگ لائک فرنیس وہ بٹی کے سمان بڑھتا ہے and کمپوز وہ فول بیلوڈ فور his میسٹریش فور his بیلوڈ وہ اپنی پریمی کا کے لیے درد بھرے دک بھرے گیت ہے ان کی رچنا کرتا ہے چوتھی آوستہ ویشتی کے جیون کی وہ سولجر اس کے بعد ایک سولجر اب سولجر کی ویشترہ کیا ہے وہ ویبین پرکار کی سپتوں سے کشم بھرہ ہوا رہتا ہے and bearded like beard اس کی جو داڑی ہے اس میں جو بال ہے like apart apart here means leopard تین دوئے کے شمان اس کے بال آئے ہوئے ہوتے ہے جیلس in honor اور شمان کا کافی بھکا ہوتا ہے اس کو دوسرے سے شمان چاہیے sudden and quick اچانک اور تیجی سے وہ ہمیسا تیار رہتا ہے means he is always ready to quail quail یعنی کیا ہوتا ہے جگڑ نا وہ جگڑے کے لئے چھوٹے چھوٹی باتوں پر جگڑے کے لئے تیار رہتا کی مانگ کرتا رہتا اس کی ہمیسا اچھا ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ جو ہے اس کے سممان میں کچھ نہ کہتے رہے یا اس کا سممان کریں even in the cannon 's mouth اور وہ سممان کا اتنا بھوکا ہوتا ہے کہ یہاں تک کی cannon یعنی توپ توپ کے موہ میں بھی جو ہے وہ سممان کے لیے لالائت رہتا ہے تو یہ ویکتی کی زیون کی چوتھی سٹیج ہے سولجر کی کیا کیا سٹیج تک ویبین پرکار کی کشم درد سنکل سے بھرا ہوا بیر دلائی پار اور بال جو دار دی ہے تین دوے کے سمان ہے جیلس ان آنر سمان کے جو ہم نے ابھی تک پڑی ہے فرسٹ ون ہے ان فن مول ون 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 سکول بوئ ثرڈ ون ہم لوگ نے لور کی پڑی سائنگ لائک فرنیز چلیئے پانچوی سٹیج کی اور بڑھتے ہیں پانچوی ایج پروپیشنل پروپیشنل کی روپ جو سٹیج میں پروپیشنل کرتا ہے تو پانچوی سٹیج ہے وہ ہے جس کی ان فیئر راؤنڈ بیلی اور اس کے مین فیچرز کیا ہے فیئر راؤنڈ لمبا جو ہے اس کی توند فلی گول مٹول اس کی توند بیلی یعنی پیٹ راؤنڈ گول مٹول ویت گوڈ کیپن لائن اور اس پرکار کی توند پرابت کی ہے وہ کس کا پرنام ہے گوڈ کپی اچھا کھاس اچھا کپن یعنی کیا ہوتا نرچ مرگی کے بچے ہیں لائن جو کپی اس کے پیٹ کے اندر بھرے ہوئے یعنی اس نے خوب سارا محال چر رکھا ہے آئیز شویر آئیز آئیز یعنی عبچارک جو اس کی عمر کے انشار جو کٹ ہے وہ لگائے ہوئے ہیں آئیز آئیز شوز بھرہ ہوئے آئیز یعنی بدھی مان بدھی مطا یکت شوز یعنی کہا ہوت ہے وو بدھی مطا یکت شوز سے بھرہ ہوئے آئیز مورڈن انسٹینس آئیز آئدھون جو گھٹنا اکرم گھٹید ہوئے ہیں ان سے سمبند سمپون جان کری اس کے پاس میں ہے اس پرکار سے وہ اپنا رول اپنی بھومی کا عدہ کرتا ہے پانچی آوستہ کی ہے گول مطول پیٹ کچھ 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 کھ کچھ آنکھ کچھ تیز دکشن ہے داڈی میں اور بدھی مطا یک تکاہ وط اور آدھون نی گھٹنا کرم کی جان کاری شی شمپون طریقے سے بھرا ہوا اس پرکار سے اپنی بھومی کا عدہ کرتا ہے چلیے سکھ سٹیز کی اور بڑھتے ہیں دا سکھ ای چھٹی آوستہ جو ہے پریورت ہوتی ہے into the lean دوبلا پتلا and slippered چپل پہنے ہوئے pantaloon pantaloon کی جو عوستہ ہے جیون کی انتی میسٹی سے پہلے بھردہ عوستہ کا پرارمبک شروع اس کے بارے میں بھرنن کرتے ہیں with spectacles on nose اس نے ناک پر چسمے پہن رکھے ہیں پاؤچ on side پاؤچ کا سامنی آر لیکن یہاں پر لٹکی ہوئی چمڑی سے ہے اس نے آنکھوں کے نیچے اس کی بھردہ بستہ کے قارن اس کی چمڑی جو ہے وہ لٹکی ہوئی ہے اس نے جو پہلے سے بچا رکھی ہے اس نے پہلے پتلون پتلون پہن رکھا ہے لیکن اس کے دوبلے پتلے پاؤں کے لئے وہ پجام چوڑا ہے کیونکہ وہ کمزور ہو چکا ہے اس کی دوبلی پتلی اور کمزور ٹانگے ہیں ان کے لئے وہ چوڑا ہے اور اس کی آواز ہے بھاری جو ایک پروش کی بھاری جو آواز ہوتی ہے وہ آواز پھر سے بدلنے لگی ہے بچے کی پتلی آواز ہوتی ہے اور جب وہ بولتا ہے تو اب اس کی آواز صحیح طریقے سے نہیں نکلتی ہے اس میں کئی بار سیٹی کی آواز بھی آ جاتی ہے تو یہ ویکتی جیون کی چھٹی عوستہ ہے پینٹلون یا اول ڈیز کہہ سکتے ہیں جس میں آدمی دبلہ پتلہ اور کافی کمزور ہوتا جاتا ہے اس کی شریر کی چمڑی ہے وہ کافی ڈیلی ہوتی جاتی ہے اور اس کے کپڑے ہیں وہ بھی اس پہ ڈیلے پڑھنے لگتے ہیں کیونکہ وہ پہلے کی تلنا میں اب تھوڑا کمزور اور دربل ہوتا جا رہا ہے اور یہ جیون کی انتی موستہ ہے جس میں ویکتی اپنے اس رنگ منج سنسار روپی رنگ منج پر ساری بھومی کا نبار چکا ہوتا ہے جو اس سنسار روپی رنگ منج پر ساری بھومی کا نبھانے کے بعد اپنے انت کی اور بڑھتا ہے اور وردہ وستہ کی تلنا دوسرے بچپن سے کی جاتی ہے ان میر ابلیوین مہج ابلیوین ابلیوین میں سوٹہ وشمرت وہ سب کچھ بولنا بولنے لگتا ہے بچوں کے جیسی حرکتہ کرنے لگتا ہے شانس ٹیتھ دات گر جاتے ہیں سانس ٹیتھ سانس آئیز ووہ اپنی آنکھوں کی روز نہیں اس کی کمزور ہوتی جاتی خوتا جاتا ہے سانس ٹیسٹ اور اس کا چیزوں کو لے شواد ہے وہ بھی ختم ہونے لگتا ہے سانس سب کچھ کھو دیتا ہے انہیں آپ نے نوٹس کہ سانس سمپون شریر کے جو انگ ہے وہ کسی پرکار سے اس تائی ہے کچھ بھی لمبے سمئے یا اس تائی روپ سے رہنے والا نہیں ہے تو یہ پویٹری کی ایکسپلینیشن تھی چلیئے اب ہم باتیں دیکھ لیتے ہیں مکیہ طور پر الگ لگ سٹیج جو ہم نے پڑھے انہیں سٹیج کو لے کر کی مکیہ وشی سٹیج بنتے اپنے آنسر جو میں نے یہ نیچھے یلو کلر میں لکھ رکھے ہیں اسے آپ سمجھ سکیں پہلی سٹیج ہے انفینٹ کی ان کے سکوئنس بیاد رکھنا ہے اس کی مین پوائنٹ لکھ دیں مول پکنگ نرس آم انفینٹ ایس سامس اور اس آبستہ میں وہ اپنی نرس کی آم میں مول ان پیوک شکایت بھی کر دیتا ہے ان پیوک الٹی بھی کر دیتا ہے اور اس آبستہ میں نرس ہوتی ہے جو اس کا دیکھ بھال کرتی ہے سیکنڈ سٹیج کونسی ہے سکول بھائی کی سکول بھائی کی ساتھ میں اس کے بیگ دیکھ کے سامان جو کریپ رینگ تا ہوا سا ان من دنگ سے دھیر دھیر چلتا ہے because he is unwilling to اس کو جانے کی اچھا نہیں ہے دیتی آبستہ سکول بھائی کی ہے اور گونگ کے سامان رینگ تا ہوا تھرڈ سٹیج ہے وہ لور کی ہے پریمی کی سائی لائک فرنیس بھٹی کے سامان آہیں بھڑتا ہوا واف فل بیلر میٹ ٹو ہی میسٹری سائی برو اور وہ اپنی پریمی کا کے لیے واف فل بیلر کی رچ بھرے گیت لگتا ہے دی تھرڈ سپین آف مین لور کی تیسری آوستہ لور کی ہے نکالتا ہے اور اپنی پریمی کا کو آنندیت کرنے کے لیے خوش کرنے کے لیے وہ لور سانگ لگتا ہے پریم بھرے گیت لگتا ہے چوتی آوستہ کی ہے سول کی وسیش تا کیا ہے فل آپ و ویبن پرکار کے سپتوں کشم سے بھرا ہوا بیرڈ لائک اور لیپرڈ اور تیندوے کے سامان اس کی بڑی ہوئی داڑی جیلس ان آرنر سامان کا بھوکا ہمیشہ اور سڈن این کو جگڑے کے لیے ہمیشہ تط پر تیار اور ہمیشہ پرتیس ٹاک کے لیے لالائت رہنے والا فورت سپی مین تیک سٹرنز آرن بیرڈ لائک لیپرڈ ویبین پرکار کی کشم کھاتا ہے اور اس کی داڑی تیندوے کا سامان ہے سڈن این کو لڑنے جا کرنے میں تیج جیلس ان آرنر سامان کا بھوکا ہی سیکس بابل ریپیٹیشن ایون ان کینن ماؤ اور یہاں تک بیرڈ بیرڈ فرمال کٹ آبشاری کٹ لگائی بیرڈ اور بدھی مطع یکتکا وطان شیر موردن انسٹین سے بھرا ہوا پیپتی سپین آف لائی جس پانچو آوستہ 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 کی ہے گولمٹول پیڈ سیور آئیز تیز دکھن آکے بیرڈ آف فرمال کٹ آبشاری کٹ لگائی ہوا داڈ آوستہ آگی آوستہ آوز ہے وہ دیرے دیرے بچے کے جیسے پتلی آواز ہونے لگتی ہے اور کئی بار آواز میں بولتے سمیں وشل بھی بج جاتی ہے سیکس ہے جائیے فینتلون old days he has spectacles on nose and pouch on side and he has shrunk sank and he whistles in his sound old days سب سے جیون کی انتیم آبستہ ہے جس کو سیکنڈ چائلڈ ڈسنیس بھی کہا گیا ہے دوسرا بچپنا بھی اور اس میں sense everything سب کچھ کمزور جاتا ہے sense teeth, sense eyes, sense test sense everything the last stage of man is old days سب سے انتیم آبستہ old days کی ہے اور اس کو second childishness بھی کہتے ہیں اس میں ویکتی question یہ بھی ہوتا ہے second childishness کیوں کہتے ہیں because in this age a man becomes helpless as a child in this stage وہ بچے کے سمان آشائے ہو جاتا ہے he loses his teeth وہ اپنے دات کو جاتا ہے اپنی آنکھوں کی روشنی کھو دیتا ہے اور سواد جو ہے وہ بھی کھو دیتا ہے he cannot do anything وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا ہے miserable condition کہا جا سکتی ہے جیون کی جو ہے melancholy age اس کو کہا جا سکتا ہے چلیئے پورٹر سے لیٹیڈ کچھ اور fact دیکھ دیتا ہے the man and women are merely players in this stage چھوٹے چھوٹے question جب اگر پوچھا جاتے ہیں تو ان کے آنسر دیا جا سکتے ہیں منشعے آدمی اور عورتیں سنساروی پیرنگمنس پر مہج پلیئر ہیں اور ایک ویکتی اپنے جیون میں شاند بھومی کا اعادہ کرتا ہے اور innerse ہوتی ہے جو ہے کسی ویکتی کی پہلی عوستہ infant میں look after اس کی دیکھ بال کرتی ہے ایسا پوچھ لے who size like a furnace بھٹی کے سامان کون جلتا ہے the lover size like a furnace a soldier is compared with a leopard تیندوے کے سامان اس کی دارڈی کی تلنا تیندوے سے کی گئی ہے man wear spectacles at his sixth stage اور چھٹی عوستہ میں وہ spectacles اس کے نوز پر ہوتے ہیں the repetition of a word sons اگر question پوچھ لے بار بار یہ sons ورڈ اس کا repetition کیوں وہ کس چیز کو سوک کر رہا ہے the transitiveness of human organs and life منشی کے جیون میں یہ شریر یہ سب نشور ہے آہستہ ہی رہنے والا ہے کچھ بھی جو ہے لمبے سمیہ تک ٹکنے والا یا ساتھ رہنے والا نہیں ہے اور melancholy reference in the poem is old days درد بھری عوستہ کس کو مانا جا سکتا ہے old days کو مانا جا سکتا ہے because in these days man lose everything وہ سب کچھ کھوتا ہے a soldier takes strands question پوچھ لے چھوٹا صور who takes strands عظیب پرکار کی سبتیں کون لیتا ہے آئیے poetry related اور کچھ باتیں دیکھ لیتے ہیں شیمیلی کا پریوک بار بار ہوا ہے strands related question آتے ہیں آپ کے تو اس میں پوچھا جا سکتا ہے when comparison is made between two different things or as used to make comparison الگ-لگ چیزوں کے بیچ میں comparison ہو اور like as سے comparison کیا جائے اس قویتہ میں use مکھے سمیلی اس پرکار سے creeping like a snail یعنی case ایسا اس کو چھوٹا جو بچہ ہے school boy وہ رینگتا ہوا چلتا ہے کس کے سمان یعنی بچے کی اور snail الگ-لگ چیزوں کی تولنا اپس مکھی کے تولنا کرنے like کا پریوگ ہوا ہے تو یہ سمیلی ہے sign like finance کس کی lover کی تولنا کی تولنا کی جو ہے اس کی تولنا جو ہے لیپر سے تیندوے سے کی گئی تو ان میں سب میں like کا پریوگ ہوا جب like اور as کا پریوگ نہیں ہو اور تولنا کی جائے تب سمپون سنسار کو اگرنگ من سے بتایا گیا ہے سارے جو آدمی اور عورت ہیں یہ کچھ اگزامپل ہیں اس پویٹری سے میٹفور کے اور سی مل کے اور منالوگ ہم نے شروعات میں دیکھا تھا جب ایک کردار کے دورہ اپنے بیچاروں کو جو سے بول کر کے بتا دیتا ہے تو وہ آپ کے منالوگ ہوتے ہیں تو دنیواد میتروں بنے رہیے ہمارے ساتھ اسی پرکار سے آپ کے سب ٹوپک جو ہے میں کور کروانے کا پریاز کروں گا تینک